جینا مسکر ہو گیا تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے بریے مہنداز کرمچن کانڈی نے لانٹی ماز کر کے اس آنڈولن میں سارتکتہ کے ساتھ اپنا سیوگ کیا کانڈی کی بیٹے سرکار نے ہماری اپنے این امک پر ایک ٹیکس لگا دیا ہم کیسے کیے گے ہم نے تو سیس دو گناہ ٹیکس پر آیا لیکن اب وہ بیس گناہ پڑھ گیا ہے اب ہم حنسہ کریں گے اور بیٹے سرکار کو مزہ چکھائیں گے اگر وہ ہمارے لوگوں کو مار سکتے ہیں تو ہم بھی انہیں مار دکھائیں گے یاد رہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہمیں اندھا بنا دیں گے ہم ان سے لڑیں گے اور ہمارے حنسہ کی گونج ان کی آئنسہ سے کئی زیادہ طاقت بڑھ رہے گے باپو جن انگریزوں نے ہمارا نمک کھایا تھا آج وہ ہی انگریز ہماری نمک حرامی پر ادھر آئے ہیں انہوں نے ہمارے نمک میں کانون ملا کر ہمارے پرگرتی کے نیاموں کا اولنگن کیا ہے ہم ڈانڈی ٹک مارچ کریں گے اور وہاں جا کر نمک بنائیں گے ڈانڈی جی نے نمک کانون توڑنے کی لیے ڈانڈی تک مارچ کیا اور چار سو کلومیٹر پیدل چلے چلے گاندی جی لیکن پسی نے جس مڈوں کے چھوڑ گئے ایسی اللہ ڈانڈی تک مارچ کیا ہمارے پیارے باپو یعنی کہ ہمارے دیس کے راس پتا گاندی جی نے اپنی بنیاد پر کھڑے ہو کر امریجوں کا ڈیڑکر سامنا کیا ہے اور ہم چاہے تو ہم بھی گاندی جی کی طرح بن سکتے ہیں بس ہمیں اپنی اپنے پورا مشواس تتہ ہمیں سبنوں کو لے کر لگن اور چہاں ہونی چاہیے